جہاں سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ آج سنایا ہے ووٹ کے بدلے نوٹ ماملے میں نرسیمہ راؤ ماملے میں فیصلے کو سپریم کورٹ نے پلٹ دیا ہے رشوت ماملے میں ایم پی ایم ایل اے کو کوئی چھوٹ نہیں دی جا سکتی صدن میں رشوت کے ماملے میں چھوٹ نہیں انیس سو انٹھانبے میں انوچھت ایک سو پانچ دو کے تحت چھوٹ دی گئی تھی سانسدوں کو ودھائکوں کو لیکن اب سپریم کورٹ نے پرانے فیصلے کو پلٹتے ہوئے خارج کرتے ہوئے یہ کلیر کر دیا ہے کہ اگر کوئی ودھائک یا سانسد پیسے لے کر صدن میں بھاشر دیتا ہے یا ووٹ دیتا ہے تو اس پر مقدمہ چلے گا اس پر کرمنل کیس چلے گا اس طرح کے جو رشوت والے ماملے ہیں وہ پریولیج کے تحت ان میں قانونی کاروائی سے چھوٹ نہیں دی جا سکتی پیوش پانڈے ہمارے ساتھ سپریم کورٹ سے اس وقت جھوٹ چکے ہیں پیوش نشت طور پر یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جس کا مقصد نظر آتا ہے کہ کیسے راجنیتی میں دیش کی شوچتہ لائی جا سکے بلکل سمیر راجنیتی میں شوچتہ لائی جا سکے اس کے لیے آپ نے بہت اہم بات کہی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ 105 آرٹیکل سب شکشن 2 کے تحت جو سنسد ہے اس میں جو چھوٹ تھی وہ ملی ہوئی تھی جبکہ 194 سب شکشن 2 میں جو ویدھائی کا ہے اس میں چھوٹ ملی ہوئی تھی اور سپریم کورٹ کی ساتھ ججوں کی پیٹھ نے اپنے سرو سممتی کے فیصلے میں یہ صاف کر دیا ہے کہ دونوں ہی انچھے دوں میں جو وشیشہ عدیکار کی چھوٹ دی گئی ہے وہ ووٹ لے کر پیسہ پیسہ لے کر کے ووٹ دینے یا پھر پیسہ لے کر کے بھاشن دینے میں نہیں دی جا سکتی ہے اور ایسے ماملوں میں مقدمہ چلے گا پیوش ایک چیز اور کلیر کر دیجئے کیونکہ جو پرانا فیصلہ تھا پیوش جو پرانا فیصلہ تھا اس میں سانسدوں کو انچھے دیکھ سو پانچ دو اور 194 دو کے تحت صدن کے اندر دیئے گئے کسی بھی بھاشن اور ووٹ کے بتلے آپ رادھک مقدمے سے چھوٹ کا پرابدھان تھا اب اس کا کیا ہوگا جی دیکھیں جو پرابدھان میں وشیشہ عدیکار کی چھوٹ ہے وہ انے ماملوں پر تو لاغو رہے گی لیکن سپریم کورٹ نے اپنے انٹرپیٹیشن میں یہ صاف کر دیا ہے کہ سانسد میں 105 سب سیکشن 2 اور وشیشہ عدیکار میں 194 سب سیکشن 2 کے تحت جو چھوٹ پرابدھ تھی وہ چھوٹ پیسہ لے کر کے ووٹ دینے یا پھر پیسہ لے کر کے بھاشن کرنے کے ماملے میں لاغو نہیں ہوگی یعنی کہ یہ بھرشتہ چاہتے ہیں یعنی وشیشہ عدیکار کے نام پر وشیشہ خوری کی چھوٹ نہیں دی جا سکتی کل ملا کر یہ کلیر کر دیا گیا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ